اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین میں آج آپ کو بادیان خطائی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کتنے بھلے کی چیزیں ہیں کتنے فیادے ہیں کس صورت میں استعمال کرنا ہے کس صورت میں نہیں کرنا کیا مزاج ہے ویڈیو کو آخر تک سنیں بادیان خطائی جو یہ خوشبودار اور سخت پھول ہوتے ہیں گہرے خاکی رنگ کے یہ گہرے سخت خاکی رنگ کے جو پھول ہوتے ہیں اس کے اندر تخم بھی ہوتا ہے لیکن جو تخم اس کا ہوتا ہے جو اس کا بیج ہوتا ہے وہ سمجھیں ایک طرح کہ ظاہر ہے اس کا بہت زریلہ اثر ہوتا ہے تو اس کو آپ استعمال نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بادیان خطائی ہے یہ گرینڈنگ سے بھی اس کے کچھ اور اثرات ہو جاتے ہیں زیادہ تر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کا کہوہ ہی استعمال کریں اور اس کے مزاج کیونکہ خوشک سرد ہے تو یہ ڈپریشن کے لیے لا جواب چیز ہے آپ پھیکی چائے میں تھوڑی سے اس کے جو پھول کے پتی ہیں سختی وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں اس کی چائے بنائیں آپ کو لگے گئے نہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے بادیان خطائی آپ نے استعمال کرنا ہے علاچی اور بادیان خطائی کے پھول توڑ کے موٹے موٹے اوٹ کے آپ نے چائے میں ڈال دیں تھوڑے سے اور اگر آپ کا بی پی لو رہوتا تھا تو ساتھ ڈالچینی کے ٹکڑے بھی ڈال دیں بی پی بی لو بھی ٹھیک ہو جائے گا ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گی اور یہ ایک امساکی دوائی ہے اور اس کے ساتھ پری مچیور ایجاکولیشن کے جو مریض ہیں وہ مریض جو دمے کے مریض نہیں ہیں مگر پری مچیور ایجاکولیشن کے مریض ہیں ڈپریشن کے مریض ہیں ہر خصوصی رہتی ہے کالی رہتی ہے نیند زیادہ آتی ہے فوکس نہیں رہتا کمال کی دوائی ہے بادیان خطائی کے پھول بطور کیوائے سمال کریں گے چائے کے اندر ڈال کے سمال کریں گے بہترین رہے گا اگر آپ اس کو گرائنڈ کر لیں گے بیٹ سمیت تو آپ کے لئے یہ زہر ثابت ہو سکتا ہے اپنے موالے کے مشروع سے سمال کریں اپنے مزاج آن کے سمال کریں اگر کسی کو الرجی ہے ملکہ پھپڑوں میں ہوا کی نالیم فقط تنگ ہو جانا اور دمے کے امراض ہیں تو کیونکہ یہ خوشک سرد ہے تو پھر یہ بادیان خطائی آپ کے لئے ہرگس نہیں ہے اور اگر آپ گرم مزاج ہیں اور آپ تحلیل اوضلات کے مریض ہیں ٹیکی کارڈی کے مریض ہیں آپ دل کے پھڑ پھڑا زیادہ ہے خفکان القلب ہے دپریشن ہے تو بادیان خطائی علاچی دالچینی کو چائے میں ڈال کے پھیکی چائے سمال کرنا لا جواب ہے آپ بادیان خطائی کا قیوہ سمال کریں دپریشن بھگائیں اور آپ ترہ ترہ کی انریجسٹر جو آپ مردانہ طاقت کے لئے دوائیں سمال کریں ان کی جان چھوٹ جائے گی آزما کے دیکھئے مزید تفسیر کے لئے آپ ہمارے دیگہ نبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ